اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک سوال جو بار بار دہرایا جاتا ہے اسلام آباد، کراچی، لاہور کے بڑے سیمینارز میں کنونشنز میں اور اکثر یہ ہیومن رائٹس والی آنٹیاں آ جاتی ہیں ایون ہم تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ قادیانیوں کو ان کے حقوق کیوں نہیں دیا جاتے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مجورٹی سے زیادہ مائنورٹیز کے حقوق ہیں اس کی بیسیک ایک ایک ایسیمپل آپ کو میں دے دیتا ہوں کسی بھی مائنورٹی کو دیکھ لیں مائنورٹی میں چاہے وہ غیر مسلم یا کافر جنہیں کہا جاتا ہے ان میں سے آپ ہندووں کو دیکھ لیں سکھوں کو دیکھ لیں قادیانیوں کو دیکھ لیں یہودیوں کو دیکھ لیں عیسائیوں کو دیکھ لیں تو پاکستان میں انہیں اتنے حقوق دیے جاتے ہیں کہ شاید مسلمان خود کو مائنورٹی میں سمجھنا شروع ہو جائیں کہ ہم یہاں پر بہت کم تعداد میں موجود ہیں اب کیسے حقوق دیے جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ایک کرکٹ میچ ہوتا ہے تو سٹیڈیم کے آس پاس کی تمام مساجد کو تین چار دن سے بند کر دیا جاتا ہے جناب سیکیورٹی کنسرنز ہیں کرکٹ میچ میں کون آ رہا ہے جی وہ کرکٹ ٹیم آ رہی ہے ایون ڈومیسٹک میچز میں بھی سٹیڈیمز کو بند کر دیا جاتا ہے وہ پریمیر لیگز میں بھی بند کر دیا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہاں تو وہ بند کر دیا جاتا ہے مساجد لیکن جی ایش کیو میں ہر مہینے دو مہینے کے بعد کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے پورے پاکستان کے کور کمانڈرز آتے ہیں تمام کورس کے چیف اپ آرمی سٹاف وہاں پر ہوتے ہیں ڈی جی آئی وہاں ہوتے ہیں انٹر سرویس انٹیلیجنس کی ڈی جی وہاں ہوتے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر وہاں ہوتا ہے بڑی دنیا اکٹھی ہوتی ہے پوری کریم جو آپ کی ملیٹری کی ہے وہ ادھر اکٹھی ہوتی ہے لیکن اسی جی ایش کیو کے سامنے صرف ایک روڈ کراس کریں گے تو سامنے راول پنڈی اسلام آباد کا بلکہ پنجاب کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا چرچ موجود ہے کرسچنز کا عبادتگاہ موجود ہے اس کو تو کبھی بند نہیں کیا گیا کہ جناب سیکیورٹی کنسنز ہیں اور میں سمجھتا ہوں بند ہونا بھی نہیں چاہیے ان کی عبادتگاہ وہ اپنا کریں ہمیں تو ہمارے مذہب نے کہا ہے کہ آپ سب کو اجازت دیں اب بات یہ ہے کہ پھر آپ دیکھیں پچیس دسمبر کو یوم قائد ہے اور پچیس دسمبر کو عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں اب اس پچیس دسمبر کو آپ نے نہ تو ہمارے ملک کے صدر مملکت کو مزارع قائد پہ دیکھا ہوگا نہ جوائنٹ چیف کو دیکھا ہوگا نہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو دیکھا ہوگا نہ اپنے آرمی چیف کو دیکھا ہوگا نہ اپنے وزیر آزم کو دیکھا ہوگا نہ اپنے کسی لوکل وزیر شزیر کو نہ اپنے وزیر اطلاع جو ہوا کرتا تھا اس کو بھی نہیں دیکھا ہوگا کوئی بھی مزارع قائد پہ نہیں گیا لیکن یہ تمام لوگ انکلوڈنگ یہ مذہبی امور کا جو وزیر all of them were present in different churches مختلف عیسائیوں کی مختلف عبادت گاؤں میں وہ لوگ موجود تھے وہ ان کے ساتھ اظہار ایک جیتی کر رہے تھے اب میں کہتا ہوں کیا رہا اور آپ لوگوں کو کیا رائٹس چاہیے اب آ جاتے ہیں کادیانیوں کے رائٹس کی طرف پاکستان میں اگر آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے پاس پورا رائٹ ایپ الیکشن لڑیں لیکن آپ کو اگر ووٹ نہیں ملتے آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ الیکشن جیت سکیں لیکن آپ اگر غیر مسلم ہیں تو پھر آپ نا جیتے ہوئے بھی آپ کو ایک کوٹا مختص کر دیا جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ کسی گلی کے نکڑ میں بیٹھا وہ اسے اٹھا کے ایمینے بنایا جا سکتا ہے اور اسے مینورٹیز کا منسٹر بھی بنایا جا سکتا ہے ایک انیلیکٹڈ آدمی کو جس طرح یہ ریزرف سیٹ وومن کی ہوتی ہیں جس خیراتی سیٹ پہ شیری مزاری اور آسمہ حدید ٹائپ کی خواتین بھی آ جاتی ہیں جو آ کے کہتی ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے پھر شیری مزاری صاحبہ اکثر انڈریکٹلی اس طرح کی چھٹکلے چھوڑ جاتی ہیں کہ ترمیم کر لینی چاہیے یہ ایسے لوگ خیراتی سیٹ پہ آتے ہیں تو یہی ہم نے خیراتی سیٹ رکھی ہیں مینورٹیز کے لیے بھی اب ان مینورٹیز میں قادیانی بھی آتے ہیں تو اور کیا حقوق چاہیے اب سوال ہم سے کیا جاتا ہے کہ جی آپ ان کو حقوق نہیں دے رہے میں ان سے سمپل جواب دیتا ہوں میں نے کہا بات یہ ہے کہ میں بھی انگا پاکستانی میں بھی انگا مسلم میں بحیثیت پاکستانی میں بحیثیت مسلمان it is my basic responsibility to protect the rights of minorities but protecting their rights doesn't mean to call them as muslim ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک منورٹی کے ایک اقلیت کے جو ان کے حقوق ہیں ان کا دفاع کریں ایک اسلامی ریاست میں لیکن ان کے حقوق کے دفاع کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر ختم ربوت کا منکر ہے تو ہم اسے مسلمان کہنا شروع کر دیں دیکھیں according to the basic principles of islam the one who does not believes in the finality of prophets صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم he is a no muslim جو رسول اللہ کی خاتم النبئین نہیں تسلیم کرتا جو رسول اللہ کی ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے تو اچھا لیں اسلامی principles کو ایک طرف رکھیں according to the constitution of Pakistan قادیانی were declared as a non muslim minority and I respect the constitution یہ بڑا سمپل سا جواب میں اس وقت بھی دیتا تھا یونیورسٹیز اور کالیجز میں بھی سیمینارز میں بھی کنونشنز میں بھی آج بھی دے رہا ہوں کہ پاکستان کے آئین دستور کے مطابق قادیانی non muslim minority ہیں اور ہم آئین کی جو ہے وہ قدر بھی کرتے ہیں حمایت بھی کرتے ہیں لہٰذا اب ضرورت سمر کی ہے کہ جس طریقے سے سازشیں کی جاری ہیں اسلام کے خلاف یہ minority کارٹ کھیل کے ہمیں اس کو overcome کرنا ہے اب ایک basic چیز ہے جو کہ قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص جو کہ ہے کافر اور بار بار یہ زد لگائی بھی ہے اس نے کہ نہیں جی مجھے مسلمان قرار دیا جائے تاکہ میں مسلمانوں میں گھز کے اسلام کے خلاف سازشیں کروں اور آپ اسے قانونی طور پر کہہ دیتے ہیں بھی تم تو ہوئی کافر دستوری طور پر کہہ دیتے ہیں constitution آپ کہہ دیتے ہیں کہ تم تو ہوئی کافر تو ایسا بندہ اگر کسی سرکاری پوسٹ پہ آتا ہے ایسا بندہ اگر کسی forces میں آتا جو یہ چاہتا ہے کہ میں مسلمان کہلایا جاؤں اور اسے مسلمان نہیں کہلایا جاتا کیونکہ وہ ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا ایسا بندہ کیا ایک ایسی ریاست کا وفادار ہو سکتا ہے جس ریاست میں اسے کافر قرار دیا گیا ہو بلکل نہیں ہو سکتا تو پھر کیوں آپ ان کو اپنا مشیر اور وزیر رکھنا چاہتے باقی دنیا مر گئی ہے اگر پانچ سات ہزار بندوں کو اور پوسٹیں دے دیں اور یہ بھوکے نہیں مرتے ان کے پیچھے امریکہ بیٹھا ہے ان کے پیچھے برطانیہ بیٹھا ہے ان کے پیچھے کینیڈا بیٹھا ہے ان کے پیچھے آسٹریلیا بیٹھا ہے جتنے جتنے لوگ گستاخوں کو پناہ دینا چاہتے ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ آسیا ملونہ میرے خیال ہے سو دو سو روپے دھاڑی وہ بھٹے پہ کام کرنے کا لیتی تھی اب کیونکہ اس نے گستاخی کی مرتقب ہوئی تو اب اسے کینیڈا کا ویزا اور پاسپورٹ بھی مل رہے اب اس کو بردانیہ والے بھی بلانا چاہ رہے ہیں آپ اس کو تمام میرے خالی یورپین یونین کی چالیس بیتالیس ملکوں کی جو وزرائع آزم ہیں انہوں نے بڑی اظہاری اگجیتی کی اس کے لیے لہٰذا اسی طریقے سے یہی وہ لابی ہے جو کادیانی کو بھی سپورٹ کری پاکستان جن بیسک پرنسیپلز پہ بنا تھا اس پہ کمپرومائز نہ ہو پاکستان کے تعلیمی نساب میں جو دن بدن آکے آمینڈمنٹس ہو رہی ہیں جو اسلامی نومز اور ٹریڈیشن سے ان کو ایکسکلوٹ کیا جا رہے اس کو اوورکم کیا جائے اور ان کادیانیوں کو سرکاری عہدوں سے ہٹایا جائے کیونکہ جب جب یہ سرکاری عہدے پہ ہوتے ہیں وہ سو کالڈ سر زفراللہ سے لے کے جو پاکستان جس نے پاکستان کا اسلامی تعلیمی نظام کو تحس نیس کر دیا تھا اور وہ لائبریلی کو آگ لگا دی تھی اس کو میں کسی اور دن ایکسپلین کروں گا وہاں سے لے کے آج تک جو بھی کادیانی ہمیں ملا اس نے سازشی کی بنگلہ دیش کو تونڈنے میں بھی کئی اس طرح کے مشیر تھے جو بھٹو کو بار بار مشورہ دیتے تھے یایہ کو مشورہ دیتے تھے ایس پاکستان ویس پاکستان کبھی اکٹھے رہی نہیں سکتے انہوں الگ کرو فارق کرو تاکہ ہم عرام سے جی سکیں ان کے بعد بعد میں تو خیر اس پہ قاتلانہ حملہ بھی ہو گیا تھا بچ گیا تھا اس حملے میں باہر فرار ہو گیا تھا تو ایسے لوگوں سے اشتناب کرنا چاہئے اور وزیراعظم صاحب آپ سے بھی کہتا ہوں ایسے لوگوں سے مشورہ نا لیا کریں they can never ever be sincere with پاکستان اور اسلام سے sincerity تو بہت دور کی بات سوالی پیدا نہیں ہوتا اللہ اسلام اور پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان ہمیشہ زندہ بات